یہ درجنوں پولیو کیسے سامنے آئے مزید بتا رہے ہیں شیری زادہ اس ریپورٹ میں سوات میں دو سال کے وقفے کے بعد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے منگورا میں پولیو مہم کا افتتاق کمیشنر مالاکنڈوین فضل کریم خٹک نے کیا افتتاق کے موقع پر ڈی آئی جی مالاکنڈوین محمد ادریز ڈی سیو سوات عطیف الرحمان اور ڈیو ہیلتھ ڈاکٹر جمال بھی موجود تھے ڈیو ہیلڈ ڈاکٹر جمال نے بتایا کہ اس مہم میں تین لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے ہمارا ٹارگٹ تھا تین لاکھ ستتر ہزار پچھتر یعنی ہنڈر پرسنٹ کا اور ایج ہم نے یہ ٹارگٹ رکھا تھا لیکن اوہ لاکھیں جو نو گوز ایریاز ہیں تو اس کے وجہ سے ہمارا ٹارگٹ اب تین لاکھ ستتر ہزار چسو بیس رہ گیا اس پولیو مہم کے دران سوات کو 183 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس کے لیے تمام ترتیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ڈی آئی جی مالک انڈوین محمد ادریس کا کہنا ہے کہ پولیس ٹیموں کو مکمل تحفظ فرام کرنے کی کوشش کرے گی ہم نے ان کو ٹیمیں دی ہوئی ہیں جو علاقے ہیں ان کو موبائل پولیس موبائل ٹیمیں دی ہوئی ہیں سوات میں روانس سال پولیو کے تیرہ کیسز سامنے آئے ہیں جس میں زیادہ تر بچوں کا تعلق مٹا اور دیگر بالائی علاقوں سے ہے دو ہزار آٹھ میں پولیو کے تین کیسز سامنے آئے تھے کشیدہ صورتحال اور عسکریت پسندوں کی جانب سے غیر شریع قرار دیے جانے کی وجہ سے پولیو مہم بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے پولیو کے اس مہم سے نہ صرف سوات کے عوام میں اس مرض کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی بلکہ سوات میں تین سے پیلتا ہوا پولیو مرض کو قابو کیا جا سکے گا شریع زیادہ ایکسپس نیوز منگاورا سوات